سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے اور اس کا نام رکھ لیتے ہیں ہم لوکیشن پلان تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو جائے گی اس کو ہم یہاں سے آن کر لیتے ہیں کلر جو ہے وہ سلائٹلی ہم فی الحال کوئی بھی کلر یہاں سے رکھ لیتے ہیں اور ہم ورک سٹارٹ کرتے ہیں تو لوکیشن پلان میں کیونکہ آپ اس لیکچر میں ریفر بیک کریں گے تو ڈیٹیل میں آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ جب ہم نے گھر کی لوکیشن بتانی ہو سراؤنڈنگ کے کانٹیکسٹ میں ہم یونٹس کو کوئی کلی انشور کر رہے ہیں سیٹ ہے تو ہم یہاں سے آر ثوان کا لیتے ہیں سپوز ہم یہاں پہ کوئی بھی لائن سے ٹو ہنڈرڈ فیٹ کی جو روڈ کو ریپریزنٹ کر رہی ہوگی اور زیڈ انٹر ای انٹر کر کے اس کو ہم نیچے لے کے آ جاتے ہیں اور سے آف سیٹ ہے فورٹی فیٹ کا تو یہ ہم انشور کر لیتے ہیں یہ فورٹی فیٹ وائڈ روڈ ہے اور اب ہم یہاں پہ اس کے درمیان کسی بھی پوائنٹ پہ ہمارا جو پلوٹ جہاں بھی بھی موجود ہے تو ہم یہاں پہ ایک ریکٹینگل لگا لیتے ہیں سپوز ہم سینٹر سے سٹارٹ کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارا پلوٹ ہے فیفٹی فیٹ ون کنال کا کیونکہ سائز ہم نے آلیڈی دیکھا ہوا ہے آپ ریفر بیک کر کے لیکچرز میں دیکھ بھی سکتے ہیں فیفٹی کومہ نائنٹی فیٹ تو یہ ہمارے پاس جو ہے یہ سپوز ہمارا اس ٹائم آپ موجود ہے ہمارے پلوٹ باؤنڈری ہے یہ سامنے روڈ گزر رہی ہے اب اس کے سراؤنڈنگز میں کوئی یہاں پلوٹ ہوگا ایک پلوٹ یہاں پہ ہوگا اور یہاں پہ بھی پلوٹ ہوگا اور اس کا اپنا پلوٹ نمبر بھی کوئی نہ کوئی ضرور ہوگا ہم چاہیں تو اور لیئرز بنا سکتے ہیں لوکیشن پلان ہیچ کے نام سے جو بھی آپ چاہیں آپ اس کو آگے جا کے کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس ہمارے پلوٹ ہے کیونکہ اس کے ہر سائٹ پہ کوئی نہ کوئی پلوٹ ایکزسٹ کرتا ہوگا ہم یہاں پہ جو ہے وہ ہیچ بعد میں کر لیتے ہیں ہم چاہیں تو سپرٹ لیئرز جیساں پہلے ایکسپلین کر چکے ہیں ہم یہاں پہ سیمپل جو ہے ویدن کلک کر لیتے ہیں اور اس کا پلوٹ نمبر نائنٹی کر لیتے ہیں سپوز اور اگر ہم نے اس کی ہائٹ کو ویریئٹ کرنا ہو یا چینج بھی کرنا ہو تو ہم جا کے ٹیکسٹ ہائٹ کو فکس بھی کر سکتے ہیں ہم نے اس کو کیا بھی ہے اور اس کو موو کر کے یہاں پہ بھی رکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس پلوٹ نمبر نائنٹی ہے کسی کو جو ہے وہ ہم سی او کاپی وید بیس پوائنٹ کر لیتے ہیں اور ایک ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ایک یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور ایک ہم یہاں پہ رکھ لیتے ہیں ہم چاہیں تو پھر اس کو روٹیٹ بھی کر لیں گے اور سپوز یہ ہمارا پلوٹ نمبر جو ہے سے نائنٹی سکس ہے یہ جو ہے یہ نائنٹی ون ہے اگر اس طرف آ رہے ہیں ہم اور یہ سپوز ہمارا ایٹی نائن ہے تو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ وید رسپیکٹ ٹو سراؤنڈنگ پلوٹس جو ہے وہ ہمارا اور اس کو اگر ہم چاہیں تو ہم آر او کر کے روٹیٹ بھی کر سکتے ہیں اور آر помощью ہمارا آن ہی ہے ہم کسی بھی پوائنٹ سے پک کر کے تو اس طرح اس کو رکھنا تو گھ سکتے ہیں اور اس کو بھی ہم ایکجاکٹلی اِسی طرح ہی جو ہے وہ اس ون حلیت کر سکتے ہیں ہم کسی بھی طرح اس کو روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کو چاہید اگر ہم روٹیٹ بیک کر کے اور یہاں پہ کر کے اور یہاں سے ایک اس کو امینٹر کر کے موو کر سکتے ہیں اور ارثو اگر ہم آف کر دیں تو اس کو ہم یہاں پہ تو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارے پلوٹ نمبرز کیا ہیں اب ہم اس کو جو ہے وہ کر لیتے ہیں H enter اور Hatch کسی بھی طرح کی حیچنگ ہم کر سکتے ہیں اگر بائی لیئر کرنی ہے تو بھی کر سکتے ہیں یا بائی کلر کرنی ہے تو بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ scale بھی ہم اس کا change کر سکتے ہیں پیک پوائنٹس ہم کر لیتے ہیں دوبارہ اور یہاں پہ ہم اس کو 15 کر کے دیکھ لیتے ہیں اور اوکے کرتے ہیں تو یہ بہت زیادہ ہی ہی ایڈٹ کی ہم نے کمانڈ دیکھی ہوئی ہے اور ہم اس کو 40 کر کے دیکھ لیتے ہیں 40 میں جو ہے یہ تو یہ ہمارے پاس پلات نمبر 90 ہے اس کے سراؤنڈنگ میں پلات یہ ہے اور اسی ٹیکسٹ کو ہم سی او کر لیتے ہیں اور یہاں پہ آ جاتے ہیں تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ یہ ہو گیا 40 فیٹ وائٹ روڈ تو یہ ہم بتا رہے ہیں کہ ہمارا سامنے والا جو روڈ ہے اور یہ ہمارے پاس جو ہے ہمارا ایک لوکیشن پلان تیار ہو گیا اس کو ہم سائٹ پہ کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے وہ ہم ورک کر لیتے ہیں اب ہم نے لوکیشن پلان تیار کر لیا ہے تو ہم یہاں پہ ریکٹینگل درہ کرتے ہیں اور 50 بائی 90 اس سے پہلے ہم ایک لیئر کریٹ کر لیتے ہیں نئے والی تاکہ ہمارے پاس اس میں کام ہو اور اس میں ہم لکھ دیتے ہیں کہ یہ ہے آپ کی باؤنڈری باؤنڈری لیئر کر دیں یا اس کو پراؤنڈری لیئر کر دیں یا کوئی باؤنڈری کیونکہ ہم اس کے اندر درہ کرنے جا رہے ہیں اور یہ ہم جو ہے وہ یہاں پہ اس کو اکے کر لیں اور اس کو کرنٹ لیئر بنا لیتے ہیں اور اب ہم یہاں پہ ریکٹینگل درہ کر لیتے ہیں ر ای سی اور اس کا جو ہے وہ فیفٹی فیٹ کاما نائنٹی فیٹ تو یہ ہمارے پاس درہ چکی ہے ہم یہاں پہ آ جاتے ہیں کام کرنے اب ہم نے لڈی اے کے بائلاز فائیو مرلاز میں بھی دیکھے ہیں اور اب ہم دیکھنے جا رہے ہیں سو یہاں پہ جو ہے اب اگر میں نوٹ کروں اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ والی دیوار یہاں پہ جگہ چھوڑنی ہے اس طرف ہی جگہ چھوڑنی ہے اور جس طرف آپ چھوڑنا چاہیں پانچ فیٹ سائیڈ میں ایک طرف فائیو سیٹ آپ نے چھوڑنی ہے اس طرف اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر آپ کی یہ نان لوڈ بیرنگ والز ہوں گی یہ والی یہ والی اور یہ والی کیونکہ اس طرف بھی جگہ چھوڑ کے یہاں پہ کسٹرکشن سٹارٹ ہے ادھر سے چھوڑ کے یہاں سے ہے ادھر سے چھوڑ کے فائیو فیٹ یہاں سے ہے سو جو بھی نان لوڈ بیرنگ والز ہوتی ہیں وہ ہم رکھتے ہیں فور پوائنٹ فائیو انچز ہم نے اس کو کلیر بھی کیا تھا تو اس سے پہلے ہم نے اگر آپ نوٹ کریں تو اس کو ایکسپلوڈ ضرور کرنا ہے ایکس اینٹر اور او آف سیٹ ہم دے دیتے ہیں او اینٹر تو فور پوائنٹ فائیو انچز تو ہم جو ہے وہ اس طرف سے بھی کیونکہ ہم نے جگہ چھوڑنی ہے اس طرف سے بھی چھوڑنی ہے اور اس طرف سے بھی چھوڑنی ہے اب اگر آپ نوٹ کریں تو ہم نے تین طرف سے جو ہے وہ یہاں پہ دے دیا اور یہاں پہ ہم کر دیتے ہیں ان کو ٹرم کیونکہ یہ ہماری فور پوائنٹ فائیو نان لوڈ بیرنگ والز ہیں ایک طرف ہماری لوڈ بیرنگ ہوگی وہ کونسی سائیڈ جس سائیڈ پہ ہم جگہ نہیں چھوڑ رہے اور یہ والی سائیڈ یہاں پہ ہم نے ڈائریکٹ وال کنسٹرک کرنی ہے تو اس کو ہم کر لیتے ہیں او اینٹر اور نائن انچز سو اس کو ہم یہاں پر لے کر آ جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس اور ایک اور ہم کام کر لیتے ہیں ہم اس کا فلحال جو ہے وہ کلر جو ہے وہ بلیک ہی رکھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے اسانی سے ڈیٹیکٹ تو یہ ہم نے نائن ایچز چھوڑ دی جگہ اور اس کو بھی ہم کر لیتے ہیں ٹرم تاکہ ہمارے لیے اسانی ہو جائے اور یہ ہمارے پاس ٹرم ہو گیا اور یہ ہمارے پاس جو ہے وہ پورشن ٹرم ہو گیا اب اس ٹرم چھوڑنے کے بعد سٹیپ ون میں ہم نے کیا کیا سمپلی ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم نے یہاں سے سات سات اس طرف سے پانچ اس طرف سے اور اس طرف سے کچھ بھی نہیں ہوگا اب ہم سیٹ بیکس انشور کر لیتے ہیں او اینٹر سیون فیٹ سو یہاں سے سیون دے دیتے ہیں یہ والی لائن سے سیون اسی طرح ہمارا آ جائے گا بیک سائٹ سے سیون اور او اینٹر اور فائیو فیٹ جو کہ ہمارا اس سائٹ سے آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس جو ہے اور اب ہم اس کو بھی کر لیتے ہیں ٹرم فیلال یہ ہمارے پاس ٹرم ہو گیا یہ ایریہ ٹرم ہو گیا اور یہ ایریہ ہمارے پاس ٹرم ہو گیا تو اب اس ایریہ کو ٹرم کرنے کے بعد یہ ہے ہمارا ایریہ جہاں پہ ہمیں کنسٹرکشن اللاؤ ہے ہم کر سکتے ہیں اب اس میں سے ہم کتنی کنسٹرکشن کرتے ہیں یہ دیفنیلی ڈیپینڈ کرے گا کیونکہ ابھی ہم نے کار پورچ بھی یہاں پہ انشور کرنا ہے لیکن یہ تو لوڈ بیرنگی ہوگی کیونکہ اس کے اوپر اب کنسٹرکشن سٹارٹ ہونے لگی ہے تو ہم فیلال اس کو بھی نائن انچز کا کر لیتے ہیں اس کو بھی نائن کا اور اندر کی جانب دینا ہے باہر کیونکہ کلیر فائی فیٹ اور یہ سیون فیٹ سپیس چھوڑنی ہے تو یہ جو ہے فیلال ہم نے والز بنا لی ہیں پھر ہم ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہو سکتا ہے اب یہاں پہ یہ والز ضرورت نہ پڑے کرنا ہوگا تو ہم نے فائی مرلا میں بھی اس طرح دیکھا تھا اور ون کنال میں بھی تو ہم نے اپنے بیسک سٹیپس کلیر کی ہیں آنے والے ٹاپک کے اندر ہم اسی جو ہمارا ایریا جس کے اندر ہمیں علاو ہے کنسٹرکشن ہم دیکھیں گے کہ فردر ہم اس کے اندر جو ہے وہ لی آؤٹ اور باقی ڈیزائن کیسے کمپلیٹ کرتے ہیں